بلا تاخیر میں گزارش کروں گا کہ حضرت سیف لائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی دعا پر یہ جلسہ ختم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے چین کی سرحد سے لے کر تابخہ کے کاشغر حضرت مولانا عبدالعالی صاحب زیدہ مجدہم نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم حرم کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں میں کسی بات کے لیے نہیں کھانوا ہوں خوشی ہو یا غمی ہو یہ تو میرا افتاد ذاتی فعل ہے حضرت دامت برکادم نے دو باتیں اس طرف میں کہنی ہے میں ان کا جواب دیلا پہلی بات تو یہ حضرت خاصتہ احترام میں آپ سب حضرت سے کم نہیں ہو محبت میں آپ حضرت سے کم نہیں ہو اور یہ سارے لوگ بیٹھے میں سب حضرت کے فیدائی ہیں میں بھی حضرت کے فیدائی ہیں ایک تو یہ اکیاسی بیاسی والی بات مبکہ رکھتے ہیں بڑی قلازاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا ایک وجود آپ کا نہیں ہے پوری جماعت کا وجود ہے آج بات کرتے ہیں عالم اسلام کے عظیم محقق جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ علی کے بارے میں حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی حضرت مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علی کے بوتے اور حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی رحمت اللہ علی لکنوی کے بڑے بیٹے تھے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ وقت کے تقاضوں اور حالہ سے باخبر قومی ملی اجتماعی جد و جہد کے میدانوں میں سرگرم اور بہت ہی فعال و متحرک شخصیت کے حامل انسان تھے ان سب باتوں میں سب سے اہم یہ کہ آپ نے بادل کے اعوانوں میں اہل سنت والجماعت کا جھنڈا بلند کیا حضرت مولانا عبدالعليم فاروقی کے علمی عدبی اور مذہبی کارنامے یوں تو کئی ہیں لیکن سب سے اہم یہ کہ آپ نے پوری زندگی اپنے جد امجد کی نقش قدم پر چلتے ہوئے احقاق حق اور ابتال باطل میں گزاری ہندوستان ہویا انگلین دنیا کے کونے کونے میں جا کر آپ نے مسلمانوں کے قلوب کو صحابے کرام اور اہل بیت کی عظمتوں اور فضیلتوں سے خوب گرمایا اور دشمنان صحابہ روافظ کو ہمیشہ دلائل کے میدان میں شکست سے دوچار کیا تحریک مدحے صحابہ کے سلسلے میں ملک بیرون ملک بہت سے دورے کیے جس میں ملک بیرون ملک کے سینکل علماء نے آپ سے خوب خوب استفادہ کیا آپ نے تیرہ برسوں تک جمعیت علماء ہند کے نازم عمومی کے حیثیت سے خدمات انجام دی محترم دوستو حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی کی ولادت سن انیس سوڑتالیس میں اتر پردیش کے مشہور شہر لکھنو میں ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم لکھنو میں حاصل کی اور عربی و فارسی کی ابتدائی کتابیں اپنے جد امجد امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ اور اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی مزید تعلیم حاصل کرنے کیلئے مظاہر العلوم سہارنپور کا سفر کیا اور وہاں سن انیس سو چھیا سٹھ سے سن انیس سو ارسٹھ تک علم حدیث فقہ اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں نمائی نام حضرت شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ علیہ نے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے فرزند و جانشین حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بعید کی اور سلسلے چشتیہ میں شامل ہوئے آپ نے مظاہر العلوم سہارنپور کے بعد اظہر ہند دیر علوم دیوبن کی طرف رخ کیا اور وہیں سے فارغ ہوئے آپ نے صحیح بخاری حضرت مولانا فقر الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے پڑھیں محترم دوستو حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رافضیت اور شیعیت میں ایک خاص صلاحیت رکھتے تھے آپ لکھنو میں دار المبلغین کے محتمیم تھے جسے انہوں نے دفاع اسلام اور احکام اسلام کی اشاعت کے لیے ایک پلیٹ فارم کی طور پر استعمال کیا آپ اس وقت لکھنو میں مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے سرپرست بھی تھے سن 1988 سے آپ لکھنو میں سالانہ جلوس مدحے صحابہ مناقض کراتے چلے آ رہے تھے جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوتے تھے سن 1998 میں دار العلوم دیوبن کی مجلس شورا میں آپ کا انتخاب ہوا اور وفات تک آپ نے مجلس شورا کے رکن کی حیثیت سے خدمات سرانجام دی اس کے بعد حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علی کے حکم پر جمعیت علماء ہند کے قومی نازم و عمومی منتخب ہوئے اور حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علی کے انتقال کے بعد حضرت مولانا امیر الہند سید ارشد ندلی کے ایماء پر دوبارہ جمعیت علماء ہند کے قومی نازم و عمومی منتخب ہوئے سن 2011 میں حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی کو دار العلوم ندوہ العلماء میں حضرت مولانا محمد رابح حسلی رحمت اللہ علی کے حکم پر شورا کا رکن بنایا گیا احترم دوستو حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی گنگا جمنی تہذیب آپ اسی رواداری کو فروغ دینے پر یقین رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں ایسے ہندوستان کے ضرورت ہے جہاں منجروں کے حفاظت کے لیے مسلم سماج کے لوگ آگے آئیں اور مسجدوں کے حفاظت کے لیے برادران وطن آگے آئیں ایک ایسا ہندوستان جس میں نام پوچھ کر اور نام دیکھ کر کسی کا کام نہ ہو ذات برادری کو دیکھ کر کسی کا کام نہ کیا جائے بلکہ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے سب کے حقوق کے ادائیگی کی جائے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی جن میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور معاندین کے اعتراض آئین مرزا اور مذہب شیعہ کا علمی مباحثہ سمیت کئی مضامین شامل ہیں عالم اسلام کی یہ عظیم شخصیت چوبیس اپریل سن دوہزار چوبیس بروز بود کو اسدار فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوش کر گئے جس کے بعد علمی اور عدبی حلقوں میں سوک کی لہر ہے محترم دوستو یقین جانئے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی کو رحمت اللہ علیہ کہتے کلیجہ مو کو آتا ہے لیکن کیا کہیے زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہی یہی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بچھڑا وہ اس عدہ سے کہ روت ہی بدل گئی وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا